بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا سبق ہے HSK1 HSK تین چینی الفاظ خان یو شویپ ہنگ کھاوش کا مجموعہ ہے خان یو کا مطلب ہے چینیز شویپ ہنگ کا مطلب ہے پروفیشنسی یعنی سکیل جبکہ کھاوش کا مطلب ہے ٹیسٹ HSK یعنی خان یو شویپ ہنگ کھاوش کو انگریزی میں کہتے ہیں چینیز پروفیشنسی ٹیسٹ HSK کے سکس لیولز ہوتے ہیں ان میں الفاظ کی کل تعداد پانچ ہزار ہوتی ہے جن میں ناؤنز، پروناونز، وربز، ایڈوربز، ایجیکٹیوز، پریپوزیشنز، کنجنکشنز وغیرہ سارے ہوتے ہیں HSK1 اور HSK2 کا ٹیسٹ پینین میں ہوتا ہے جبکہ HSK3 سے HSK6 تک کے سارے ٹیسٹ خانز میں ہوتے ہیں HSK1 سے HSK6 تک کے سارے ٹیسٹ سال میں کئی مرتبہ چینیز ٹیچرز کی نگرانی میں پاکستان کے مختلف شہروں میں منعقد ہوتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اس کورس کے احتیاطم پہ آپ HSK1 اور ٹو پاس کر سکیں گے HSK1 میں کل اکسو پچاس الفاظ ہے جو ناؤنز، پروناونز، وربز، ایڈوربز، پریپوزیشنز وغیرہ پر مشتمل ہے انشاءاللہ ہم مختلف لیسنز میں HSK1 کے الفاظ اور ان کا جملوں میں استعمال سکیں گے آج کے اس لیسن میں ہم مندرجازیل الفاظ سکیں گے پہلا ہے دس ج ج ج ج بعض لوگ اس کو چ بولتے ہیں چ چ دوسرا ہے دیٹ نا 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 تیسرا ہے ویر نالی 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 نار 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 بعض چائنیز ویر کو نالی بولتے ہیں اور بعض نار بولتے ہیں اگلہ ہے دیر یعنی وہاں نالی 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 نار 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 اگلہ ہے ہیر یعنی یہاں جلی 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 جر 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 بعض چائنیز یہاں کو جلی بولتے ہیں اور بعض جر بولتے ہیں یہ نوٹ کر لیں کہ دیس اور ہیر میں صرف لی کا فرق ہے اسی طرح دیٹ اور دیر میں بھی صرف لی کا فرق ہے جبکہ ویر اور دیر کے سیلیبلز ایک جیسے ہیں صرف ٹون میں فرق ہے ویر میں نا کے اوپر تیسرا ٹون ہے جبکہ دیر میں نا کے اوپر چوتا ٹون ہے چائنیز زبان میں وٹ کو کہتے ہیں شاما 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 اہاو کیسا جاما 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 اہاو اباؤٹ جامایانگ 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 اہاو مینی یا ہاو مچ کتنا کتنی کتنے چائنیز زبان میں اس کے لیے دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں پہلا لفظ ہے توو شاو توو شاو توو شاو دوسرا لفظ ہے چی 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 یہ کبھی جی پڑا جاتا ہے اور کبھی چی پڑا جاتا ہے توو شاو اور چی ان دونوں میں توڑا فرق ہے اگر اللہ نے موقع دیا تو ایک لیکچر میں ہم توو شاو اور چی کے ڈیفرنس پہ ہم بات کریں گے ہو کون اس کے لیے دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں شی شی یا شوی 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 اب ہم ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں پہلا جملہ ہے ویر آر یو تم کہا ہو چینیز میں ہوگا نی جائی نالی نی جائی نالی نالی یا نی جائی نار نی جائی نار نی جائی نار نی کا مطلب ہے یو جائی کا مطلب ہے ان اور اور ایٹ نالی کا مطلب ہے ویر نی جائی نالی کا ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن ہوگا یو ایٹ ویر یو ایٹ ویر جبکہ اس کا استعلہ ہی معنی ہے ویر آر یو دوسرا جملہ ہے آہاف آب آؤٹ یو آپ کا کیا حال ہے نی جائی نی جائی نی آگ نی جمعیانگ نی جمعیانگ نی کا مطلب ہے یو جمعیانگ کا مطلب ہے ہاف آب آؤٹ ہاف آب آؤٹ یو آپ کا کیا حال ہے نی جمعیانگ نیکس سنٹنس ہے یہ جملہ بہت مشہور ہے جب آپ کسی دکاندار سے سودہ کرتے ہیں اور پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا قیمت ہے تو آپ ان دو الفاظ کا استعمال کر لیں تو شاوچین تو شاوچین تو شاوچین یعنی اس کی کیا قیمت ہے What is this? یہ کیا ہے? جش شما جش شما جش شما اگلا جملہ ہے I am here میں یہاں ہوں واجائی جلی واجائی جلی یا واجائی جر اس کا لفظی معنی ہوگا و I جائی ایٹ جلی ہیر جبکہ اس کا استعمال ہی معنی ہے I am here اس سبق میں ہم نے جتنے الفاظ سکھے یہ بار بار اس کرس میں دوہرائے جائیں گے موسیقی 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 موسیقی